موسیقی ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوشاندیت کہتا ہوں بات ہوری فالچ کے حوالے سے بہت ساری کالرز بھی ہیں اور آلریڈی کالرز کے جواب بھی دینے ہیں ڈاکٹر نادر علی صحیح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب پریک پر جانے سے پہلے جلدی جلدی پہلے دو دن کالر کے جواب دیجئے تارک صاحب جن کو ٹی آئی ایک خطاف نے بتایا اور ان کو آنکھوں میں بجلیاں بھی چمکتی ہیں اندھیرے میں ٹھیک ہے کیا مشورہ ان کے لئے ان کو ایک ریٹنل سپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے جو کہ اچھی طریقے سے معاینہ کر کے دیکھ سکیں کیونکہ یہ اینک کا بھی ان کا گلاسز کا بھی مسئلہ ہے تو ایسے پیشنٹس کو کبھی کبھی ریٹنل ڈیٹیشمنٹ یعنی کہ آنکھ کے پردے کا اجھڑ جانا کا رسک اپنے جگہ سے ہڑ جانا تو آپ کو ایسے مشورہ دیا گیا ہے کان سے تھے ایک کان میں ان کی سی ٹی کی آواز آ رہی ہے کیا مشورہ جی جن لوگوں کو اس طرح کئی سالوں سے سی ٹی کی یا ٹینٹس کی آواز آتی ہے یہ این ٹی ڈاکٹر کو دکھائیں مگر زیادہ تر ایسے پیشنٹس کے لئے کوئی مؤثر علاج ہے نہیں کچھ ڈوائیسز آتی ہیں ماسکنڈ ڈوائیسز جو کہ یوز کی جا سکتی ہیں مرداتر پیشنٹس کا یہ دوائیوں سے کوئی تسلی بخش علاج نہیں ہوتا اچھا اب یہ ہوتا ہے میں آتا ہوں شاہ محمود خان صاحب کے سوال پہ جو سب سے پہلے میرے کالر تھے اور ان سے میں نے کہا تھا کہ سٹروک کی جب سٹروک جو ہوتا ہے کچھ لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک سائٹ کا ہے کچھ لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ بات نہیں کر پرس سکتے کچھ لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ یاداش چلی جاتی ہے اسٹروک کی علامتیں کیا کیا ہوتی ہیں ہماری تمام حرکات دماغ کنٹرول کرتے ہیں ہمارا کمان ان کنٹرول سینٹر جسم کا دماغ ہی ہے تو ہر حصہ جسم کا اور ہر ہماری جو صلاحیت ہے اس کا ایک مخصوص ایریا ہے دماغ میں تو اگر ہمارے بینائی کا حصہ متاثر ہوگا تو ہماری بینائی ختم ہوگی اگر ہمارے لیفٹ سائٹ پہ چوٹ آئے گی تو باڈی کی رائٹ سائٹ پہ کمزوری آ جائے گی اسی طرح ہمارے بولنے کا یا لینگوچ کا سمجھنے اور بولنے کا جو حصہ ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ ہوتا ہے اور اگر وہ حصہ متاثر ہوگا تو بولنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے تو جس طرح انہوں نے بتایا لگتا ہے کہ پیشنٹ کو لیفٹ میڈل سریبل آرٹری پراببلی انفرکشن ہوا ہوگا جسے افیزیا کہتے ہیں یعنی کہ بولنے سمجھنے لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے کچھ کی کم کچھ کی زیادہ اور اگر بلکل انہوں نے بولنا روک دیا ہے اور سمجھنا بھی رک گیا تو اس کو گلوبل افیزیا کہتے ہیں جو کہ یہ پراببلم کی ایک زیادہ سیویر کئی حال ہے ڈاکس آب اس کا اس کے لیے دوائیوں سے جو ریس فیکٹرز کنٹرول کرنے چاہیے سپیچ تھیرپی کا بھی رول ہے اور دوائیوں سے پیشنٹس اوور ٹائم کافی پیشنٹس ریکاور کر سکتے ہیں سب نہیں ریکاور کرتے مگر زیادہ تر میں امپروومنٹ بہتری آ سکتی ہے آ سکتی ہے اور کچھ پیشنٹس پوری طریقے سے بھی امپروو کر سکتے ہیں سب یہ بتائی ہے جب سٹروک ہوتا ہے کسی بھی انسان کو ایک بہت بڑا ایک اللہ سمجھ لیجیے کہ ٹیامر ٹوٹ پڑنا کہ چلتا پھرتا ہے انسان بہتر میں لیٹ گیا اور اپنے مرض نہ وہ ہاتھ ہلا پا رہا ہے نہ وہ پاں ہلا پا رہا ہے کیوں حال ہے اس کا کوئی ایسا کوئی جادو ہے کوئی دوا ہے ایسی جو کہ انسان کو واپس اسی فیس پہ کر دیں فالچ کے ساتھ یا سٹروک کے ساتھ جو اگر سارے لوگوں کو دیکھیں تقریباً ایک تہائی لوگ فوت ہو جاتے ہیں ایک تہائی لوگ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ایک تہائی لوگ ایسے ہیں جن کو معذوری کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے اب زیادہ تر پیشنٹ ان کے اندر بھی بہتری کی طرف آتے ہیں مگر بہت سارے لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے اس کے اندر کوشش کی جاتی ہے دوائیوں سے ریہیبلیٹیشن فیزیو تھرپی آکیوپیشنل تھرپی سپیچ تھرپی ان ساری چیزوں سے کوشش کی جا سکتی ہے کچھ پیشنٹس امپروو ہوں گے مگر فالچ کے بعد کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر ان کے لیے کوئی علاج نہیں ہے اور وہ پیشنٹس پھر کافی معذوری کی حالت میں سروائیب کرتے ہیں پیشنٹس اگر کھر میں فیل ہو رہا ہو کہ ہاتھ ماؤسن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں کھڑا پا رہا کیا کھڑنا چاہیے پہلی بات زیادہ تر لوگ جن کے ہاتھ ماؤسن ہوتے ہیں ان کو فالچ کا مسئلہ نہیں ہے زیادہ تر زیادہ دیر لوگ بیٹھ بھی جائیں تو ان کی نرو دبنے کی وجہ سے کبھی ٹانگ سن ہو جاتی ہے ایک اور کاپل ٹرنل ہوتا ہے جس میں نرو ہاتھ کے ایریا میں دبتی ہے اسے ہاتھ سن ہو جاتا ہے تو ہر انسان جس کا ہاتھ پاؤں سن ہوتا ہے اس کو یہ مطلب نہیں کہ اس سے فالچ ہو رہا ہے مگر فالچ کی جو عام علامات ہیں جسم کی ایک سائیڈ پہ فالچ کمزوری فالچ یا کمزوری ہاتھ پاؤں نہیں چلنے یا بولنے میں لقنت یا جو پرنانسییشن تلفز کے اندر دشواری بینائی کا اگدم سے ختم ہو جانا اگدم سے سر میں درد اور غنودگی یا بہوشی کی کیسی ہے یہ تمام فالچ کی علامات ہو سکتی ہیں اور ان میں سے اگر کوئی علامت ہوتی ہے تو بیسٹ ہے کہ پیشنٹ خود سے جا کے اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کرے مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ڈسپرین دے دیتے ہیں مگر اگر کسی کو برین میں ہیمریج ہوئی ہے جو کہ ایک تہائی سٹروک برین ہیمریج ہوتے ہیں ان کو اپنے ایسپرین دی تو ان کا طبیعت اور بگڑ جائیں گی ٹھیک ہے تو اگدم سے بغیر سوچے سمجھے علاج نہ کریں تو بہتر ہے اپنے قریبی ڈاکٹر جو فیملی ڈاکٹر ہیں یا قریبی ہسپتال لے جائیں اور وہ ان کو ایوالویٹ کر کے پھر جو بیسٹ ان کے لیے علاج ہے وہ دے سکتے ہیں ایک بڑی مشہور زمانہ دوائی سٹرپٹو کائنیز کا انجیکشن لگا دیتے ہیں کہیں بلوکیج ہے تو وہ کھل جائے اب برین اٹیک کو کہتے ہیں ایک طرح سے اس کو بھی جو انفرکشن ہو رہا ہے جس میں بلوکیج ہے کوئی ایسا کوئی دوائی ہے کہ وہ اس بلوکیج کو کھول دیں ہاں ایسی ایک دوائی ہے اور وہ استعمال بھی ہوئی ہے اور پچھلے دس سال سے زیادہ سے دنیا میں استعمال ہو رہی ہے مگر اس کے اندر تھوڑے سے مسئلے ہیں پہلی بات یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو فائلج ہو گیا وہ دوائی دی اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے اندر تھوڑے سے لوگ جو کہ دوائی کے بغیر مفلوج ہوتے ان کو تھوڑا سا فائدہ مل سکتا ہے سب پیشنٹس کو فائدہ نہیں ہوتا اور وہ دوائی ہماری پاپولیشن کے اندر لگتا ہے کہ جب دی جاتی ہے تو اس کے اندر ہیمریج کا رسک زیادہ ہوتا ہے تو وہ دوائی بلیڈنگ زیادہ رسک ہوتا ہے اور اس دوائی سے دنیا میں کہیں بھی دی جائے تو ہماریج کا رسک بڑھ جاتا ہے تو یہ کوئی ایسی میجک بلٹ نہیں ہے مگر جو لوگ اس دوائی کو دینے میں ایکسپیرینس رکھتے ہیں وہ بڑے دھیان سے دے سکتے ہیں اور یہ صرف اور صرف فائلج کے تین گھنٹے کے اندر دی جا سکتے ہیں تو کسی اور کوئی سو کے اٹھا ہے اس کو مسئلہ ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے اٹھنے کے وقت ہوا ہے یا جب سویا تھا اس وقت ہوا ہے تو جس کو پتا ہے کہ آنکھوں دیکھا حال تین گھنٹے کے اندر اور اس تین گھنٹے کے اندر دماغ کا سکین بھی کرنا ہوتا ہے خون کے ٹیسٹ بھی کرنے ہوتے ہیں اور زیادہ تر مریض اس کے کینڈیٹ نہیں ہوتے ہیں کامران صاحب ہیں کراچی سے اسلام علیکم کامران صاحب سلام علیکم مالک اسلام جی خیریت صاحب دیکھر آپ کیسے ہیں الحمدللہ جناب سر میرا کوشن یہ ہے کہ ہمارا صدار کو ایک فالج ہو گیا ہے جی جی تو ان کو ساتھ میں کیوں گھر گئے جی ان کی ساتھ گھٹ رہی ہے یوگر زیبتی جو ہے نا وہ بھی ان کا اس کا بھی مرض ان کو موجود ہے اچھا تو میرا کوشن یہ ہے کہ سر ان کے ساتھ ابھی یہ پرابلم ہے کہ ان کو بشاپ نہیں آرہا تو بشاپ کی نلکی ان کو لگی ہے تو داستہ بھولتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوگا پرسکی آپریشن ہے تو میرا دکھر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ رسکی آپریشن کے لائے گا کسیس کا آپریشن ہوگا بھولتے ہیں نہیں کسیس کا پشاپ کے لیے پروسٹیٹ کا آپریشن بلکل پروسٹیٹ ہے اور اس کے ساتھ غدود ہو گئے پروسٹیٹ ہے گلینڈ تو عمر کیا ہے ان کی ان کی عمر ہے سکسٹی سیون ہے دکھر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے پروسٹیٹ کی سرجری کرنا نہیں بی پی ایچ ہوگا ہاں نہیں اگر ان کو ایڈوائز دی گئی ہے کہ آپریشن رسکی ہے تو یہ ایڈوائز ان کو سن لینی چاہیے کیونکہ انیستیزیا اور جو ان کا یورالوجسٹ ہے جنہوں نے ان کو معینہ کیا ہے اگر وہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپریشن رسکی ہے اور نہ کرائے جائے تو ان کی ایڈوائز فالو کرنی چاہیے اچھا جی امید ہے کہ آپ دکھر صاحب کی بات کو فالو کریں گے مرسز اثمان ہے مرسز اثمان مرسز اثمان مرسز اثمان کیسی ہے آپ لاہور سے مرسز اثمان ہے آپ تو کیسی ہیں ٹھیک ہے شکریہ ڈاکٹر جناب میرے ڈاکٹر صاحب سے سوال تھا کہ جو لوگ خون پتلا کرنے والی دوائیاں ہارے ہوتے ہیں ان کے جسم پہ جو نیل بن جاتے ہیں ان کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ یہاں پہ ایک سوال لاہور ریز کرتا ہے کہ امیمان بہت سے ڈاکٹر جب پہتی سال سے عمر یا چالی سال کے عمر لوگوں کب ایڈوائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لو ڈوز ایسپرین 75 میلی گرام بیسی لے لیجئے پہلی بات یہ لینا جسٹیفائیڈ ہے یہ میرے نظر میں جب تک کوئی ریس فیکٹر نہ ہو ریس فیکٹر سے کیا مطلب ریس فیکٹر کا مطلب بلڈ پریشر ڈائیبیٹی سموکنگ کولیسٹرول یا فیملی ہسٹری یا بہت سٹرونگ اگر فیملی ہسٹری سٹرونگ میرے ماں باب ماں باب تو پھر دینا جسٹیفائیڈ ہے ہر آدمی کو ایسپرین دینا کیونکہ جو بھی ہم چیز کرتے ہیں اس کی ایک رسک بھی ہوتی ہے کتنی بھی چھوٹی رسک ہو وہ لینے سے رسک کسی پیشنٹ کو وہ رسک ڈالنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ بینیفٹ کتنا ہے ان کو لینا جسٹیفائیڈ ان کو لینا اچھا اب یہ جو انہوں نے سوال کیا کہ خون پتلا کرنے والی دوا سے جو نیلے نشان بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کہا ہے یہ نیلے نشان تو خون کی دوائی کے بغیر بھی معمولی چوٹ سے لگ سکتے ہیں اور جو خون کی دوائیاں لیتے ہیں ان کو تھوڑا زیادہ رسک ہوتا ہے مگر یہ نیلے نشان بزادے خود خطرناک نہیں ہے مگر اگر پورے جسم پہ بڑے بڑے نیلے نشان بن رہے ہیں کسی کے تو ان کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے بتانا چاہیے تاکہ وہ پلیٹلیٹس اور کوگلیشن چیک کر سکیں کوئی اور پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک آخری قصہ جنہوں کو فالج ہو گیا اور تظہر بات ہے کہ ان کی لائف بہت دیفکلڈ ہے لیکن جو ان کے ساتھ ان کے دیکھ بھال جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی پرابلمس ہا جاتے ہیں سائیکلوجیکل پرابلمس ہا جاتے ہیں کیونکہ فالج کا مریض سمٹائمز بہت کمپلیکیٹ کر جاتا ہے اس کو سائیکلوجیکل پرابلمس بھی ہو جاتے ہیں تو کیر گیور جو ہے اس کے لئے کیا مشور ہے یہ کیر گیورز جو ہیں کبھی کچھ پیشنٹس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنے کیر گیورز کے اوپر برڈن ہوتا ہے اور یہ کئی نیرولوجیکل بیماریاں ہیں فالج کی ایک بیماری ہے برڈن پڑتا ہے اس کے اندر میں جو رائے دوں گا کیر گیور کو کیر گیور کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ وہ انسان ہے فرشتہ نہیں اور اس کو مدد لینی چاہیے دوسرے لوگوں سے یہ نہیں کہ اپنی زندگی جو ہے بالکل ختم کر دیں کیونکہ پھر وہ جس کا دھیان رکھ رہے ہیں اس کے لئے ایک لائیبیلیٹی بن جائیں گے خود ہی وہ کلاپس کر جائیں گے یہ میں کافی دیکھتا ہوں کہ کیر گیورز اتنا کریں جتنا پریکٹیکل ہے اور لوگوں سے ہیلپ لیں لوگوں کا مطلب ہے اور فیملی میمبرز جو ہیں اور ان کو چھیک ہے یعنی لائک یہ کہ اگر آپ پرشر میں ہے تو آپ پیس اپنی ہلپ کے لئے لوگوں سے بات کریں بات کریں ٹھیک ہے مجھے بہت بہت شکریہ تشنگی رہ جاتی ہے لیکن مجھے بات بتائی ہے کہ کیا ہم اس پرگرام کو مزید ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں نیکس فرائیڈے is it possible for you نیکس فرائیڈے تو میں یہاں پر نہیں ہوں نہیں ہے چلیں اینی ویز میں اس پرگرام کو دوبارہ ایکسٹینٹ کروں گا کیونکہ بہت سارے سوالات بھی ہیں اور مزید باتیں بھی کرنا چاہوں گا روڑ سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ اس پرگرام میں آئیں اور تمام لوگوں سے سے بھی بات کروں گا کہ اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے تو پلیس ڈائیبیٹیز کی دوہ ریگولر لیجئے اور ریگولر بلیڈ شگر کی مولیٹرنگ کریں آپ کو بلیڈ پریشر ہے تو پلیس یہ مت سوچیں کہ آج گولی کا ہی کل تک صحیح ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اب آپ کو ایک کنڈیشن ہے یہ بیماری سمجھ لیجئے کنڈیشن ہے جس کے ساتھ آپ دوہ لیتے رہیں گے آپ کی لائف صحیح جائے گی سموکنگ جو لوگ کر رہے ہیں سٹے باز ہمارے بھائی بہنے بھی پلیس آپ دیکھ لیجئے آج آپ چل پھر رہے ہیں سموکنگ کرنے لیکن یہ نہ ہو کہ جس ہاتھ سے آپ سگریٹ پکڑتے ہیں کل یہ ہاتھ اٹھنے کے قابل ہی نہ ہو اور سموکرز میں ایم ٹیلنگ یہ بہت بڑا ریس فیکٹر ہوتا ہے کلیسٹرال جلنوں کا چیک نہیں ہوا اپنے لپیٹ پروفائل کروائیے کلیسٹرال چیک کروائیے اور ایک فیملی ڈاکٹر سے دوستی کر لیجئے اور چلیں پھریں حرکت کریں حرکت میں برکت ہے ایکسسائز شروع کریں اور بس ہی کہ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ وان میں رکھے اپنی لئے تو ہمیشہ ایک دعا ہی کرتا ہوں بس اللہ تعالیٰ جتنی زندگی دے وہ چلتی پھرتی زندگی دے مفلوجت کی اللہ تعالیٰ نہ کسی کو پر فیزیکل فائننشل کسی بھی طرح کی مفلوجت کسی کو نہ دے بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے حفظ وان میں رکھے اس فرامت لائے کوئی فیڈبیک یا سیدیشن ہو تو مجھے ایمیل کر سکتے ہیں cliniconline at hell-tv ڈاٹ ٹی وی یا فیس بک پہ جا کے cliniconline کے پیج میں اپنی سوالہ سے یا اپنی فیڈبیک سے ہمیں آگا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہفتہ تو ختم ہو گیا ہے اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ پیر کو بات کریں گے نارکوٹکس ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے جو کہ ہم نے بچھ ہفتے بات کی تھی اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر بات کریں گے تک تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی